بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیرسولنٹس کیسے ہوں ہمارا آج کو لیکچر ہے وہ انکم ٹیکس آرڈیننس ٹو تھو دن ون کے حوالے سے جس کے در ہم نے پڑھنا ہے کہ پروسیجر آف اپیل کیا ہے اس میں تین سیکشنز ہیں ہمارے پاس ون ٹوئنٹی سیون ہے ون ٹوئنٹی ایٹ ہے اور ون ٹوئنٹی نائن ہے ون ٹوئنٹی سیون بیسیکلی بتاتا ہے کہ جی ہو کین فائل این اپیل اور اس کے بعد ون ٹوئنٹی ایٹ یہ بتاتا ہے کہ جی پروسیجر آف اپیل کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارا ون ٹوئنٹی نائن ہے یہ ہے ڈیسیون ان اپیل کے حوالے سے اب سب سے پری بات تو اس میں یہ ہے کہ اپیل کا مطلب ہے کیا جو لفظ اپیل ہے اس کا مطلب کیا ہے judicial reconsideration of any matter by the higher authority against the order of the lower authority تو یہ ہے کیا یہ judicial reconsideration جب ہم کسی lower authority کے فیصلے کے خلاف higher authority کے پاس جاتے ہیں کہ جناب آپ اس matter کو judicial reconsider کریں تو یہ کیا کلاتا ہے یہ ہمارا کلاتا ہے اپیل تھوڑا سا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فورم آف اپیل کیا ہے اس قانون کے لیے فورم آف اپیل کیا ہے what is meant by فورم آف اپیل فورم آف اپیل means کہ ہم اپیل فائل کہاں پہ کریں گے دیکھیں سب سے پہلے تو اس میں آ جائیں گی ہماری taxing authorities آئیں گی taxing authorities کیا ہیں taxing authorities جو ہیں وہ آپ کے خلاف کسی بھی طرح کا order pass کریں گی assessment کریں گی آپ کے اوپر tax لگائیں گی یا tax کے علاوہ کسی اور معاملے میں وہ آپ کو جو ہے وہ libel قرار دیں گی that you have to pay the tax تو سب سے پہلے ہوگی taxation authority آئے گی definitely یہاں پر ہم کیونکہ اپیل کی بات کر رہے ہیں تو اپیل is always against any order پہلے کوئی order pass ہوگا تو اس کے خلاف ہی ہم اپیل فائل کریں گے اور یہاں پر جو اپیل فائل ہوگی جو taxing authority order pass کرتی ہے وہ order assessment کا بھی ہو سکتا ہے اور other than assessment ہم نے assessment اور other than assessment کیوں کہا وہ اس لیے کہا کہ اس میں assessment اور other than assessment میں تھوڑا سا فرق ہے اس کا جو fee pay کرنی ہے اس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا difference ہے تو جب taxing authority نے کوئی بھی فیصلہ کر دیا کسی نہ کسی person کے خلاف کرے گا اب وہ person کون ہو سکتا ہے وہ individual بھی ہو سکتا ہے اور وہ کون ہو سکتا ہے اور وہ کوئی company بھی ہو سکتی ہے وہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے یہاں پر basic کے لیے difference آئے گا fee payment کا individual کے لیے الگ fee ہے اور اس کے بعد company کے لیے fee الگ ہے assessment کے لیے الگ fee ہے اور other matters کے لیے fee کیا ہے اس کی الگ ہے لیکن جب کی کوئی taxing authority ایک order pass کرتی ہے کسی بھی person کے خلاف اور وہ اسے aggrieved ہے تو وہ کہاں جائے گا تو یہاں پر same اس حرارکی میں ہمارے پاس commissioner appeals ہے تو commissioner appeals is the first authority جس کے سامنے ہم appeal file کرتے ہیں against the order passed by any taxation authority وہ inspector in land revenue بھی ہو سکتا ہے وہ assistant commissioner بھی ہو سکتا ہے وہ deputy commissioner بھی ہو سکتا ہے وہ additional commissioner بھی ہو سکتا ہے جو بھی ہماری authorities ہے جب taxing authority کوئی بھی order pass کرے گی تو ہم اس کے خلاف کہاں جائیں کہ commissioner appeal اور in case اگر ہم commissioner appeal کے بھی فیصلے سے خوش نہیں ہے تو پھر ہم کس کے پاس جائیں گے پھر ہم جائیں گے appellate tribunal تو یہاں پر ایک چیز آپ کو اور clear ہونی چاہیے بلکہ very much clear ہونی چاہیے کہ commissioner appeal الگ ہے اور appellate tribunal الگ ہے ان دونوں کا آپس میں تعلق نہیں ہے جو appellate tribunal ہے یہ commissioner appeal کے خلاف appellate authority ہے اگر آپ commissioner appeal کے خلاف یہ appeal فائل کرنا چاہتے ہیں تو کہاں پر جائے گا appellate tribunal میں جائے گا appellate tribunal کے فیصلے کے خلاف آپ کہاں جا سکتے ہیں آپ ہائی کوٹ میں جا کر ریفرنس فائل کر سکتے ہیں یہ پوری حرارہ کی ہے that what is the forum جو ہم discuss کرنا جا رہے ہیں under section 127 وہ forum ہے commissioner appeals کا جب ہم بات کرتے ہیں commissioner appeal کے سامنے that who can file an appeal before commissioner appeal تو وہ کہتا ہے جی کہ any person جو aggrieved person ہے any person aggrieved اور وہ جو any person aggrieved ہے وہ کون ہو سکتا ہے وہ company بھی ہو سکتی ہے اور وہ individual بھی ہو سکتا ہے وہ appeal file کرے گا تو جب وہ appeal file کرے گا section 128 کی طرف اگر ہم آج ہیں تو section 128 ہمیں اس appeal کا پورا طریقہ کار بتاتا ہے اور ساتھ اس کے documents بتاتا ہے اور باقی تمام چیزیں بتاتا ہے کہ جناب یہ جو appeal کا procedure ہے وہ کیا ہے appeal کے procedure کے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلی چیزیں کیا ہیں سب سے پہلی چیزیں and documents required appeal file کرنے کے لیے کون کون سے documents required ہے سب سے پہلے جو document required ہے وہ ہے جناب کہ آپ کا appeal in duplicate اور پھر grounds of appeal ایک appeal ہونا چاہیے اور ایک کیا ہونا چاہیے اس میں grounds of appeal ہونے چاہیے کن وجوہات کی بنیاد پر آپ appeal file کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد order یہ سارے to to copy ہونے چاہیے appeal بھی آپ جو بنائیں گے وہ کس میں بنائیں گے duplicate جو grounds of appeal ہوں گے وہ بھی کہاں پہ ہوں گے وہ بھی کس میں بنائیں گے duplicate اور پھر order against whom you are preferring an appeal وہ taxation authority کا order جس کے خلاف آپ appeal file کر رہے ہیں وہ اس میں ہوگا اور اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد آپ کا certificate of service of order ہوگا پھر proof of deposited appeal fee certificate of service of order مطلب اس میں لگ ہوگا کہ واقعی وہ order serve ہوا ہے اس بندے تک یا نہیں serve ہوا اور فردر اس میں کیا ہو جائے گا فردر اس میں ہوگا requisite fee آپ نے pay کرنی اب جب بات کرتے ہیں ہم اسی کو یہی پر clear کر لیتے ہیں کہ requisite fee اس کی کتنی ہے fee for appeal جب ہم بات کرتے ہیں fee for appeal کی تو اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ appeal ہم assessment order پہ کر رہے ہیں یا others order پہ کر رہے ہیں assessment order یا other order پھر فردر یہ دیکھا جائے گا کہ appeal کمتنی کر رہی ہے یا کون کر رہا ہے individual کر رہا ہے اگر کوئی بھی company appeal file کرتی ہے against assessment order تو 5000 اور اگر other order تو پھر بھی کتنا ہے 5000 company کے لیے 5000 ہے individual assessment order پہ کرے گا تو 2500 اگر other order پہ کرے گا تو 1000 روپیس جو ہے اس کو fee pay کرنی پڑے گی یہ prescribed fee ہے under section 128 جو آپ نے appeal file کرنے کے لیے آپ کو ساتھ جو ہے وہ fees جو ہے وہ لگانی پڑے گی اب جب بات کرتے ہیں کہ personal eligible کیا ہے تو personal eligible میں ایک تو ہمارے پاس آگیا کون سے اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے جب ہم باقی پڑتے ہیں تو وہاں پہ commissioner appeal کے پاس صرف کون آتا ہے aggrieved یہاں پہ جو آپ کا officer inland revenue ہے وہ بھی appeal file کر سکتا ہے under section 127 aggrieved person بھی کر سکتا ہے اور officer in land revenue جو ہے وہ بھی appeal file کر سکتا ہے اب اس میں آگے آجائیں جناب کی procedure کیا ہے اور جہاں تک بعد ہے time کی ایک بات ذہن میں رکھیں میں آپ کو کتنے بتائیں تین appeal before the commissioner appeals and reference before the high 30 60 جو تینوں قانونوں کے اندر income tax کے اندر federal excise کے اندر یہاں پر بھی اپیل کا time کتنا ہے 30 days یہ fee ہو گئی اور appeal کا time ہے جناب ہمارا 30 days جو بھی appeal file ہوگی وہ کتنی دنوں میں file ہوگی within 30 days جو ہے وہ appeal اس کی file کی جائے گی اب پر پروسیجر کی بات کریں یہ سارا کچھ ہو گیا پروسیجر کیا ہے اس کا پروسیجر بیسکلی وہی section 128 میں ہی بیان کیا گیا اور پروسیجر سمپل کیا ہے کہ سب سے پہلے notice of appeal سر ہو جائے notice of appeal سر ہونے کا مطلب یہ ہے جو بھی person ہوگا جب وہ اپنا appeal file کرے گا تو commissioner appeal کیا کرے گا وہ notice اس کو serve کرے گا اور اس میں دن fix کرے گا کہ جہاں پر اس میں کیا کرنا ہے appeal سننی ہے پھر stay of order during appeal stay of order during appeal اب بات یہ ہے کہ کیا stay ہوگا یا نہیں ہوگا اس میں ایک requirement آپ نے یاد رکھنے ہے اور requirement جو general ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی individual appeal file کر رہا ہے تو پہلے وہ tax pay کرے گا پھر appeal file کرے گا tax pay بغیر appeal file نہیں کر سکتا section 128 اس کو ضروری کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ no appeal under sub section 1 shall be made by a taxpayer against an order of assessment unless the taxpayer has paid the amount of tax due under sub section 1 of section 137 and no appeal under sub section 1 shall be made by a taxpayer against an order of assessment unless the taxpayer has paid the amount of the tax due under sub section 1 of section 137 تو سمپل سیس میں یہ بات ہے کہ tax pay کیے بغیر آپ appeal file نہیں کر سکتے appeal file کرنے کے لیے یہ ساری بات ہیں 127 میں لکھ ہو یہ جو ہے کہ آپ نے tax pay کرنا ہے لازمی ہے اس کے لاوہ جو fees کی کتنی ہے یہ 127 میں ہے اور who can appeal یہ ساری بات ہے 127 میں جو یہ ہم پڑھ ڈے ہیں service of notice ہو گیا یا اس کے بعد stay of order 128 آگے فردر کیا بتاتا ہے 128 where in a particular case the commissioner appeals is of the opinion that the recovery of tax levied under this ordinance shall cause hardship undue hardship to the taxpayer he after affording opportunity of being heard to the commissioner against whose order appeal has been made may stay the recovery of such tax for a period not exceeding 30 years تو تیس دن کے لیے stay ہو سکتا ہے اگر وہ reason ہے کہ جناب undue hardship صرف اس صورت میں undue تیس دن کا ایک notice ہو گا جس کے اندر stay ہو سکتا ہے جناب ٹھیک تیس دن تک آپ pay نہ کریں جنرل رول یہ ہے کہ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پی کرنا ہے اگر commissioner appeal سے ضروری سمجھے تو انڈر سیکشن 128 تیس دن کے لیے اس recovery کو روک سکتا کہ آپ اس recover نہ کریں آپ اس بندے سے یہ amount نہ لیں اگر یہ undue hardship cause کر رہا ہے اس صورت میں تیس دن کے لیے اس میں کیا ہو سکتا ایک اور پھر فردر کیا ہے filing of new grounds اب filing of new grounds کا کیا مطلب ہے اگر ہم اس پروسیجر کو دیکھیں the commissioner appeals may before hearing of an appeal allow an appellant to file a new ground of appeal not specified in the grounds of the appeal already filed by the appellant when the commissioner appeals is satisfied that the omission of the ground from the form of the appeal was not willful or unreasonable appeal سننے سے پہلے اگر additional تو پہلے تو ہم نے کہا appeal کری ضروری ہے آپ اس میں کیا mention کریں گے ground mention کریں گے آپ نے ground کچھ mention کی اور آپ بھی آپ اس سے پہلے آپ کی appeal سنی جائے اور آپ کہتے میں اور اس کے بعد same additional ground کے ساتھ ایڈیشنل evidence کیا یہ call کیا جا سکتا ہے یا نہیں call کیا جا سکتا during an appeal تو appeal کے حوالے سے ہے اور اس کے بعد کہہ جنب material or evidence which was not produced before the commissioner unless the commissioner appeals is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from producing such material or evidence before the commissioner اب یہ ہے کہ اگر commissioner ضروری سمجھے تو additional evidence آپ کو allow کر سکتا ہے اگر آپ اس کو reason بتائیں گے کہ آپ نے کیوں first instance پہ وہ material furnished نہیں کیا تھا اگر آپ نہیں بتائیں گے تو وہ additional evidence اس کو consider نہیں کریں گے یہ پروسیجر سارا کہاں پہ ہے 128 سمپل سا پروسیجر ہے کہ جب بھی appeal سنی جائے گی سب سے پہلے کیا جائے گا notice of appeal جائے گا اس کے بعد اگر وہ ضروری سمجھے تو 30 دن کے لئے stay کر دے گا جو آپ نے appeal میں لکھ ہے اگر additional ground دینا چاہے تو وہ بھی ضروری سمجھے تو آپ کو allow کر سکتا ہے اور اس کے بعد اس کا power کیا ہے وہ order کون سا order کر سکتا ہے وہ order کو confirm modify آر انل دا اسیسمنٹ کنفرم بھی کر سکتا ہے اور اس کو modify بھی کر سکتا ہے اور وہ اس کو کیا کر سکتا ہے انل دا اسیسمنٹ یہ اس کی powers ہے انڈر سیکشن 129 جو ہے وہ کیا ہے کمیشنر یہ سارے اختیراب اس کے پاس ہے make such order as the commissioner appeals things fit any other order that commissioner appeal deems fit صرف یہ نہیں کہ وہ یہ تک رہے گا اس order کو confirm modify یا annul کرنے کے لیے اگر اس کے علاوہ کوئی اور بھی وہ ضروری سمجھے وہ کیا کر سکتا ہے وہ سکتا لیکن the commissioner appeal shall not increase the amount of any assessment order or decrease the amount of any refund unless the appellant has been given a reasonable opportunity of showing cause against such increase or decrease increase بھی کر سکتا ہے decrease بھی کر سکتا ہے بٹ ان کو موقع دینے کے بعد موقع دینے سے پہلے وہ increase or decrease نہیں کر سکتا where as the result of appeal any changes made in the assessment of an association person or a new assessment of association of person is ordered to be made the commissioner may authorize the commissioner to amend accordingly an assessment order made on a member of association to وہ کوئی بھی order کہ بھائی سب آپ اپنے order چینج کر لیں اپیل میں اس order کو کیا کر دی ہے چینج کر دی ہے سمپل سا ہمارا ہے کہ اپیل کا طریقہ کار ہے تین سیکشن ایک سوستائیس اٹھائیس اور اتیس ایک سوستائیس میں کہا کون اپیل کر سکتا ہے کوئی بھی پرسن جو اگریو وہ کر سکتا ہے فائنلی اور اس کے لابہ افیس ان لین ٹیو وہ بھی کیا کر سکتا ہے اپیل فائل کر سکتا ہے اپیل فائل کرنے کے لئے ٹائم کتنا اس کا ٹائم ہے تیس دن کا اور اس کے لئے کیا ہے ہے اس اس سوستائی آرڈر کے خلاف پچیس سو اور باقی ایک نہیں ہو سکتا تو اپیل کے پروسیجر میں یہ ہے کہ سب سے پہل اس کو نوٹس جائے گا اور اگر یہ ریکوائرمنٹ کو تیس دن کے لئے سٹیک کرنا ہو کہ اس تیس دن کے لئے سٹیک کر سکتا ہے اگر نیو گراؤنڈ وہ ضروری سمجھے تو آلاؤ کر سکتا جو پہلی اپیل کے وقت فائل نہیں کی اگر ایویڈنس آپ نے پہلی اپیل کے ساتھ نہیں کیا تو آپ کو ایویڈنس کی اجازت دے سکتا ہے اور فیصلے کو کنفرم موڈی فائنل یا جو بھی ہے وہ کر سکتا ہے لیکن جو انکریز یا ڈکریز کرے گا وہ دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد اپریزنٹی فیرنگ دینے کے بعد